صبح جو آواز صبح جو آواز صبح جو آواز صبح جو آواز اسلام علیکم انجی گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ مجھے تمام ویورس کے کیا ہے ہو خیریت ساہے ہو خوش آہے ہو صبح کیا تھی آہے مینین جے دیسا اتھڑکا پو اچانک ورائے سا سبو جو اتھڑک میں صبح کیا لگیا ہے مجھے تو حال کو جیڑو آہے جو مکہ سیڈرڈی بھی آم آم آہے تو گو سنڈے بھی تب مجھے تو مکہ یہ لگیا تو مجھے چھٹی آئی ہی کو نہیں مہا تو پورو ہفتوں ہی جلدی اتھیا ہے اجی بیتانے سامو جلدی اتھلا ہے اسلام علیکم شاہل آشن بھئی شکر اللہ زندگی کیا ہے شکر نینڈے میں دنائے نینڈے خمارن میں دنائے زندگی نینڈے میں دنائے زندگی اتھ ہی وہیہ صبح ہی وہیہ نہ تو گانو ہالائے ان صبح ہو گئی مامو نہ تو زندگی کے اتھارن سے لہ وہ گانو ہالائے جائے وہ مندے ہمیشہ ہمیشہ تھا کوٹس میں لسو ہمیشہ تھا یا رو جی کے رائٹر ساہین انہوں کے لسو انہوں انٹیلیجنٹ مانن کے لسو انجازوں نے ان کو것도 کر دیا برمانی اسے بھی دیا مانڈے دیا ہوڑا ہے میرے کے لئے وزارہ میں اجازوں نے ان سے بھی نہیں رسول کو یہاں مانڈے دیا چھوڑا ہے لوگ پرٹی رسول انجازوں نے مانڈے دیا اور لئے انجازوں نے انا چاکر مجھے انجازوں نے جاندے رسول میں جو سنڈے ہواڑا ہے دیوں نے اسے جاندے جاندے کے جاندے ہیں وہ اگنے ختمارے جائے 감� 어디 جاندے ہیں تماما ہے ہمائشہ جی کو ہلی ہے گل ہی ہے جی کو ہلی ہے گل ہی ہے وہ صحیح گل ہی ہے میں یہاں رہے ہیں کہ حتم مطابق کے بارے ہیں اور چھوٹہ پیری یہ تو دنیا میں یہاں گیا تھے میں ناظین نے یہاں گیا تھے اور پینے میں یہاں گیا تھے میں یہاں گیا تھے LIVE تو آپ نے بزارے ہی تارٹنگ میں ان لائے سٹارٹنگ میں جے یہاں گیا ہوا ہے کہ کافی شئروں کو دنیا میں اچھوٹہ چیروں کے لئے ہیں رہے ہیں جیلے اور بہترینے میں ہے تو آپ کیا ہے کہ بھی رہے ہیں چیروں میں swift ہے یہ نیدونی تشیئ ہوں ہلاند یوں راند یوں پہنی 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 جنجے کرے پرگیام ہمیشہ اٹری میٹھے لیٹ تو کسو کچھ لیٹریلی چینا مطلب یہ سوچ به نیسے کمیٹمنٹ کسی کسی اگرے اب انسان کے ستھے شیدی طرف نقا ہے انکان وقتی صحت مقا ہے اگر اگر ان سنتے ہیں خرید اور اگر ان صحیم کریں گے ان کے ساتھ گئے پھراکر کھانے ہیں مجھے تیم نے کہا کہ اب آپ کی آئیے پھراک گیا اگر دوڑے قلعے ان Mason نے پھراک کیا کوئی مقا ہے اور مجھے اچھے 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 چی کوئی ستا ہے وقتی کوئی طرف پھراکک کروں بلس کے لئے لیسے وہ پھراکتی میں وقتی زیادت داری ہفتے جو پہریو شو آئے چھاں تھی بیا مکہ ہے ہفتے ہی پہریو شو آئے چھاں تھی بیا مکہ ہے یہ پکست ہے کہ انہوں نے کو بیٹھے ہم کے بددوہاں نہیں رہوایا تھا اصلیت میں بودھا ہے کہ ہفتے جو پہریو شو آئے چھاں سبا درشی شامل پہ کہیں گو ساں کہیں گو ساں جی کہیں گو ساں آئے موسم آئے موسم رگی لے سوہانے آئے موسم رگی لے سوہانے جی آہا ہی مان تو چھٹی لے کے آجا بالماؤ موسیقی جب پنچی نبیاں شور کریں موسیقی جب پنچی نبیاں شور کریں میرا دل ملنے کو زور کریں کوئی گائے کوئی گائے کوئی گائے کوشی کی طرح نے کوئی گائے کوشی کی طرح نے جی آہا ہی مان تو چھٹی لے کے آجا بالماؤ آئے موسم آئے موسم رگی لے سوہانے جی آہی مان تو چھٹی لے کے آجا بالماؤ چھٹی لے کے آجا چھٹی لے کے آجا بالماؤ کوئی گائے کی بھی اسی طرح نے پوئی،و سے ٹھٹی لے کے آجا میں بہتے ہیں کوئی دیچک کچھٹی لے چھٹی لے کے چھٹی لے اچھٹی لے چھٹی لے چھٹی لے چھٹی لے لیتا ہے ہے تو آپ دا کیا کیا ہوا اسٹا میں بیشتر یہاں خیلی ہے خیر جی پر اصلاح ضرور اچھواری گاہل اصلاح کے بندن بھاری گاہل کرنے پر دی پر واپس ہی اچھواری گاہل کرنا سی وقت تو آپ ریک یوں تاہاں سے ملکات کی طرح نہیں کی بایش رو بریک ہاں پھوئے سبو حجو آواز سبو حجو آواز سبو حجو آواز سبو حجو آواز موسیقی 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 خیر جی موسیقی 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 تشریف فرما آہن پان جی ایک زبردست qualified chef بھی آہن گروگرد بریند ایمبیسیجن آہن سربان corporation private lemme jatio assalam علیکم سارا اللہ علیکم سارا کیے ہو ٹھیک ہے ہو خوش ہے ہو زندگی کیا ہے سارا بہت اچھی چل رہی ہے ماشاءاللہ سے بہت سیکھ چل رہی ہے اور سربان سفود جوائن کیا ہے تو اس کے ساتھ چیزیں اور مزید اچھی اور سمودھ ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست یہ کتنا ارسہ ہو گیا ہے اس نے سالانت پور سے جوائن کیا ہے آہو فیشلی تو تھی مونس تھی تو پور مونس ہو گئے ہیں اور اس سے پہلے کہ پروڈجکٹو پروڈجکٹ ہم کام کر گئے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑا ایک 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 اپکے کام میں سپاک ہوتا ہے جب آپ نئے نہیں کسی اورگنیزیشن کو جوائن کر رہے ہوتے ہیں ہے نا تو یہ اس پاک ہوتا ہے وہ بڑا آپ کو help کرتے ہیں اس کمپنی کو بھی اور دوسری سال کے بعد خاص � socialism میں بے ان دوسری سال کے بعد جو ہلتے ہیں اور اس میں اصلاحی نفس ہوتا ہے اس کے بعد 2 سال کے بعد جو ہوتے ہیں وہ بڑا رہتے ہیں اور اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ کا ایکسپیئرنس ایکسپیئرنس ڈیفرینٹ ہوتا ہے جو آپ کی سراؤننگ ہوتی اس کا بھی ایکسپیئرنس ڈیفرینٹ ہوتا ہے مجھے بہتے ہیں کہ اگر اکسپارک آپ کے اندر ہے اور آپ چاہتے ہیں کچھ کرنا تو وہ پھر آپ کے ساتھ لائف ٹائم تک رہتا ہے تو یہ ہونا چاہیے اگر آپ چاہیے یہ ایک آرٹیفیشل ایک سکلز نہیں ہے یہ آپ کے برد سے سٹارد ہو جاتی نا کچھ کرنا ہے کچھ کرنا ہے تو وہ یہ سا 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 چلتی رہتی ہے اور پھر تل 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 جب آپ چاہتے ہیں اس کمپنی میں جب تک رہتا ہے یہ رہتا ہے رہتا ہے رہتا ہے اور ویسے بھی ہمیشہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ ہونسٹی سے کام کرنے ایک کمپنی بڑی آنسٹ ہے تو وہ ریلیشن بڑا انمول ہوتا ہے وہ بڑا اچھا ریلیشن ہوتا ہے اچھا جی آپ صرف ایسا آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیا کام کار چل رہا ہے سلمان پور تو وہ کہتے ہیں ایک ٹائگ لائن میں تو ایک کمپنی ہوتی ہے لیکن آپ کیوں کہ ایزا سوشل ورک کے بھی کام کر رہے ہیں تو بہت سارے اور کام بھی ایم شور کے چل رہے ہوں گے کیا کام کار چل رہے ہیں سب سے پہلے تو ایزا کنٹری ایٹ سلمان کورپرشن پرائیو لیمٹیڈ عرصہ پچیس سال سے سلمان کورپرشن کے ساتھ ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایکشیونی لیبر ہوں نیسل پاکستان اور ڈیفرنٹ کمپنیز میں مختلف اوندوں پر رہا مگر پچیس سال سے سلمان کورپرشن کے ساتھ بھی ہوں اور جو آپ نے ابھی بات کی کہ دو سال بعد جو ہے وہ چیزیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں تو میری تو پچیس سال بعد بھی نہیں ہوئی نہیں ہوئی یہ ڈیفرنٹ صحیح نا تو اگر آپ کو لوگ اچھے ملے ہیں جگہ اچھی ملے ہیں پورٹ فولیو اچھا ہو اور آپ کو لگے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کی ساتس فیکشن ہے تو پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا صحیح صحیح اچھا یہ جو پرابلم کی بات ہوتی کبھی کبھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ جہاں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایک پرلانگ ٹائم کے لیے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کا ایک کمفٹیبل ایریا بھی بن جاتا ہے ایک کمفٹیبل زون بھی بن جاتا ہے کہ آپ کو وہ الگ مزہ آ رہا ہوتا ہے وہاں کام کرنے کا دیکھیں میں نے زندگی میں کبھی کام جو ہے نا اس کو انجوائے کیا برڈن لے کے کبھی کام نہیں کیا نا آپ مختلف شعبوں میں کمپنی کے ساتھ کام کیا سیلز بھی دیکھ رہا ہوں ایمپورٹ ایکسپورٹ بھی دیکھ رہا ہوں مارکٹنگ بھی دیکھ رہا ہوں اور دوسری چیزیں بھی دیکھ رہا ہوں مگر جب آپ انجوائے کر کے کام کرتے ہیں اور ایک کام آپ کرتے ہیں کہ جی آپ صبح اٹھنا ہے جانا ہے بیٹھنا ہے اب پھر آپ سے کام نہیں ہوتا اگر آپ کو انجوائے کر کے کام کریں گے تو کوئی بھی کام آپ کریں وہ کام آپ کو اچھا لگتا ہے دوسرا آپ نے بات کی سوشل ایکٹیوٹیز کی تو سلمان پروپیشن کے ساتھ میں اس کراچی کے دیفرنٹ سوشل ورکنگ جو ہے اس میں انوالو ہوں بہت ساری جگہ دیفرنٹ کام ہم کرتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ کمپنی کے ساتھ سلمان پروپیشن کچھ ادارے ایسے ہیں کچھ معذور بچوں کے ادارے ہیں کچھ نابینہ افراد کے ادارے ہیں اور بہت سارے دوسرا ایسے ادارے ہیں یتیم بچوں کے ادارے ہیں ہم ان کے ساتھ اٹیچ ہیں اور ان کے لیے کام کرتے ہیں صحیح ماشرلہ ماشرلہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور ویسے بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ ایسا سوشل ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں سوشل ایکٹویسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں یا ایسا کوئی آپ کا پروپیشن ہوتا ہے جس میں آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں اس کا مزہ کچھ اور ہوتے ہیں آپ کتنے بھی پروپیشن جوائن کر لیں لیکن اس کا مزہ کچھ اور ہوتے ہیں دیکھیں ہمارے یہاں ایک ڈیفرنٹ وہ ہے لوگوں کے لیے آسانیاں کس سینس میں پیدا کرنی ہوتی ہیں یا کیا آپ کرنا چاہتے ہیں میں نے ایک بڑی عجیب و غریب چیز دیکھی کہ ہم کسی محفل میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں ہی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ساتھ جو شخص بیٹھا ہے وہ کون ہے ہم سلام دعا بھی نہیں کرتے ہم ایک ایٹیٹیوٹ میں رہتے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں ہے مسکر آکے بھی نہیں دیکھتے تو میں ایک چھوڑا سا مشورہ بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں کو دیتا ہوں کہ اور کچھ نہیں کہ سکتے تو کسی کو مسکر آکے ہی دیکھ لیں آپ کو مسکر آکے ہی جواب بلے گا بلکل بلکل ایسا ہی ہے ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ ہم ہمیشہ اس بات پر بلیف کرتے ہیں کہ جب جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ ویسا رکھیں وہ اپنی نیچر رکھیں تو لوگوں کا ذہن صرف پیسوں پہ جاتا ہے لیکن مسکرہت ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا لیکن نجانے آپ کی مسکرہت سامنے والی کی زندگی پر کیا فرق لے آئے گی یہ آپ نہیں جانتے کیا پتہ کوئی بہت بورے دن سے گزر رہا ہے سارا فرانہ ماری بین امبسیڈر ہے اور کیا کرتے ہیں یہ تو چھوڑی بینوں کی طرح مگر میں نے ان کو رکھنی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسکرہتی رہتی مسکرہتی رہتی ہے مسکرہتی بڑی بیڈی اچھا یہ بھی بڑا ایک ڈیفرنس ہے وہ مسکرہت جو آپ فرزی مسکرہت جسے کہتے ہیں اور وہ مسکرہت جو آپ دل سے مسکراتے ہیں جب آپ دل سے مسکراتے کے کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں دل سے آپ اندر سے خوشی سے کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سامنے والے بھی اثر بھی ویسے پڑھتے ہیں جو فرزی ہے اس کو دیکھ کے تو لوگ پہ چان جاتے ہیں یہ بھی ہے میں نے ایکسپیرنس کیا اپنے زندگی میں آپ کا ایکسپیرنس بلکل صحیح ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں ساتھ ساتھ آپ شاید ریلائز کریں ہمارے یہاں جتنی چیزیں ہیں یا جتنی تینشنز ہیں اس میں مسکرانے ہی مشکل ہو گیا ہے ایسا ہی ہے نا آپ کے پاس ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں بجلی کے بلز آگایا ہے یا بجلی ایر سائٹ پہ چلی گئی تو وہ آدمی سوچتا ہے مسکراتا ہوا بھی ہوتا ہے تو اس کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ سارے بردنس بھی تو میرے اوپر ہیں میں ان کو کہاں لے کے جاؤں گا یہ کہاں ان کو وہ کروں گا مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں ملک سے کوئی ہر سال جو ہے آٹھ لاکھ نو لاکھ بچے اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ابھی بھی پھر ایک یہی رہشو ہے اگر اس کے باوجود میں ہی کہوں گا کہ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا میں شاید اسے کچھ بھی نہیں دیا تو انڈیجول اگر آپ سوچیں کہ آپ نے اس ملک کو کیا دیا تو اور کچھ نہیں دے سکتے تو مسکرات تو دینا لوگوں کو کم از کم بلکل بلکل ایسا یہ بڑی گہری بات آپ نے کر دی ہے واقعی میں ابھی کیوں کہ اگست کا مہینہ ہے اور پچھلے دنوں اگست پوٹین اگست ہم لوگوں سلویٹ کر رہے تھے وہاں بھی سب کا سوال یہی تھا کہ ہم بہت آرام سے بلیم کر دیتے ہیں لوگوں پہ ٹھیک ہے اپنے حق کیلئے بولنا بھی صحیح ہے لیکن کبھی کبھار اپنے ضمیر سے بھی سوال کیا کریں آپ نے کیا کیا ہے آپ نے اپنے اپنوں کیلئے کیا کیا ہے اپنے ملک کیلئے کیا کیا ہے اپنے شہر کیلئے اپنے محلے کیلئے اپنے پڑوسی کیلئے کیا کیا ہے کبھی کبھار خود سے بھی سوال کرنا چاہیے اپنے بڑی گہری باتیں ہو گئی ہیں ہم سلمان فورس پہ آکے سلمان فورس سے بھی اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے لیکن انہیں سب نینچین کا پیری نازیین وقت کا بریق جو تار سمرکات کی انتو ہے ننڈی کمیشنل بریق تھا سبوہ جو آواز ہم 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 سلماان فورس کے بارے میں جانتے ہیں آپ سے تو پچھت سال کا ایکسپیرنس ہے ہم سور بڑی باتیں ہمیں ملیں گی لیکن پہلے نئے ٹیلنٹ سے پوچھ لیتے ہیں جس نے نیا نیا جوائن کیا ہے ایسے ہمیں ٹیلنٹ آپ کو زیادہ بہتر بتا رہے ہیں ہے نا وہ آج کا ٹیلنٹ ہے وہ آج کل کام کر دے ہیں کبھی کے بار بندہ ایسا بھی ہوتا ہے جب پرانا ہوتا ہے تو بندے کو چیزیں پتا ہوتے ہیں بچے سنبال لیں گے نہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے آپ سے جاننا چاہوں گی میں ہمیں سلمان فوڈ سے متعارف کرائیں ہمارے ویورز کو ویسے تو کافیر سے سے مشاہدہ چل رہا ہے اور جب آپ نے مجھے بتایا تو مجھے بھی ایک دم سے ریکال ہوا کہ اچھا یہ وہ آلا برینڈ ہے تو زرہ سا تعریف ہم میں رہنا چاہتی ہوں اپنے ویورز کو سلمان فوڈز کے لیے ایکچلی سلمانس کورپریشن جو ہے وہ سب سے پہلے تو پاکستان میں کرانچی پاکستان میں بسکلی نائنٹین فوڈی سے جہاں لانچ وائن کی فرس پروڈیکٹ جو تھی وہ سب سے پہلے جو لانچ کی گئی وہ ہنی تھا شہد اور سلمانس کورپریشن کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ جو ہنی کی پیکیجنگ سب سے پہلے متعارف کروائی گئی وہ سلمانس کورپریشن نے کروائی گئی اور اس کے بعد پھر آگے بیک ٹو بیک چیزیں پروڈیکٹ ان کے لانچ ہونا شروع ہے جیسے کہ ہاں اس میں ہمارے پاس جیمز کی رینج آئی اور بہت نہ کہ صرف رینج آئی بلکہ انہوں نے ایک ویریشن بھی ایڈ کیا اور سلمانس پوٹ کی ایک جیم کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے اندر چنکس بھی ایڈ کیے گئے کیونکہ جیم اور جیلی تو عموماً ملتی ہی تھی مارکٹس میں لیکن کچھ نیا ہونا چاہیے تھا یہ ابھی سے نہیں ہوتا کہ کچھ نیا ہو کچھ ہٹ کرو لیکن یہ کہ پہلے سے ہی یہ چلی آئی ہے چیزیں تو وہاں پہ جیسے ہی جیم انٹریڈیوز ہوتی گئی لوگوں کی پر ذرائی ملتی گئی اور اسی طرح سے پھر آگے ہم نے سوسز جو ہے وہ لانچ کرنا شروع کیے جس میں ٹومیٹو پیوری ہے یعنی کہ خواتین سے ریلیٹ کرتا ہوا وہ تمام پروڈیکٹ پہ کام کیا گیا اور بیک ٹو بیک چیزیں پھر آتی گئیں اس طرح سے بے شمار پروڈیکٹ ہیں ہمارے پاس جس میں ایک کچھن کا ایک پورا ایک ٹو آر آرام سے اور بہت سارے سپائسز کے ساتھ جہاں آپ ایزیلی سو انجوائی کر سکتے ہیں نہ کہ صرف یہ ہے بلکہ آپ سرب بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے جو سے بہت سائے ریسٹورنز میں جو ہے اس وقت سلمانز جو ہے وہ لیٹ کر رہا ہے الحمدلاللہ اور بینگا پانکستانی ہمیں بڑا پراؤڈ ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو سرب کر رہے ہیں بزرورد ہے بزرورد ہے اچھا سلمانز ہنی کی جیسے آپ نے بات کی تو سلمانز ہنی میں بھی use کی ہے اور ایک اچھی بات یہ کوئی پیچھے کوئی بات نہیں ہوئی بریک میں کوئی discussion نہیں ہوئی ہمیں کوئی ٹیسے سے پیسے نہیں آنے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن ایک honest customer کا ایک honest comment کہ وہ میں نے استعمال کی ہوئی ہے میری یہ ہنی وارٹر صبح کا میرا ایک روٹین ہے تو میں نے سلمان ثانی بھی استعمال کی ہوئی ہے اور سب سے اچھی بات جو سب سے اچھی چیز ہے ریزنبل بڑھیں آپ کے پراؤڈکٹس کیسے منیج کرتے ہیں باقی پراؤڈکٹس اتنے مہنگے ہو گئے یہ کیوں ریزنبل ہے میں عام پاکستانی بننا چاہتی ہوں عام پاکستانی جب اس کو سستی چیز ملتی ہے اس کو لگتا ہے چیز سے ہی نہیں ہے ریزنبل کیوں پتا ہے میں درستل آپ کو رسکتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم جو بھی پراؤڈکٹس مارکٹ میں دے رہے ہیں اس وقت بھی جو پراؤڈکٹس ہیں اس میں سے بعض پراؤڈکٹس ہیں وہ ایسی ہیں کہ یقین کریں کیونکہ گورنمنٹ تو جیسے کہ ابھی بھی آپ سننیں تیسر بھائے پیٹرول بڑھ جائے گا کوئی برسہ نہیں آپ صبح سوکے اٹھیں تو تیسر بھائے بڑھ چکا ہے میں تو شاید فرس سپٹمبر ہے ایکسپیکٹڈ کے ہوگا آپ یہ سوچیں کہ میں کیا پراؤڈکٹ کے ریٹ سوباؤٹ کے بڑھا سکتا ہوں پوسیبل ہی نہیں میں اپنی پراؤڈکٹ کا ریٹ نہیں بڑھا سکتا یا آپ ایک دم دیکھتے ہیں کہ جی بجلی کا ریٹ بڑھ گیا تو کیا میں اپنی پراؤڈکٹ کا ریٹ بڑھا سکتا ہوں جا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا وہ تو فوری ہو جاتی ہیں ایمپلیمنٹ چیزیں مگر جو میری چیزیں وہ فوری ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکتی مجھے اپنی کسٹیمرز کو ایک ٹائم دینا پڑتا ہے اور ان کو ایک نوٹس دینا پڑتا ہے کہ ہم اس وقت جو ہے وہی ریٹ بڑھائیں گے تو آپ اگر کوئی سٹاکس چاہیے تو لینے اور ان کو سٹاکس دینے پڑتے ہیں لیکن مارکٹ تو بہت بڑی ہے میں پاکستان میں پاکستان سے بھار یو ایس میں آسٹریلیا میں ساؤت افریقہ میں کینیڈا میں اس وقت میں کام کر رہا ہوں میرے جتنے بھی کسٹیمرز سلمان فورج جو ہے وہ چنگز جیم دیتا ہے تو جب آپ کم از کم یہ تو دیکھیں انگیڈینٹس کیا لکھیں گے کم از کم پڑھیں تو آپ کو پتا چھرے دیکھیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی اور کمپی ہم سے اچھا کام نہیں کرتا بہت سارے لوگ ہیں جیمز پنا رہے ہیں کام کر رہے ہیں اور اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں مگر پیسے تو آپ مجھے بھی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں جب پروڈٹ رہیتے ہیں تو یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ کس میں کس میں کس میں کس میں کس میں کس میں کس موضود بہیں نہیں ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے دوسرا یہ کہ گرامج بھی ضرورت دیکھیں اسی لئے کہ جو انگیڈینٹس ہیں یا جو چیزیں ہیں وہ پڑھیں کہ کیا لکھا ہے آپ کیا کارے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے بلکر ابھی میں اور سارا ہمیں کوشش کی ہی کہ ہم کچھ کچھ لوگوں میں کریئیٹ کر سکے فوڈ کے حوالے سے اور ڈیفرنٹ ہم نے سیمینارز بھی اٹینڈ کیے اور ڈیفرنٹ جگہ جا کے اس حوالے سے بات بھی کی کہ لوگ ابھیر ہوں کہ ان کو کیا کھانا ہے کتنا کھانا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ کچھ وہ کھا رہے ہیں کیا وہ ان کی صحت کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے سارا جو ہیں ہماری فوڈ کنسٹینٹ بھی کہہ لیں آپ ان کو ہماری بینڈر بھی کہہ لیں اور ایک بہت اچھی شیف بھی ہیں ساتھ ساتھ جو ہے یہ ساری چیزیں جتنی سلمان کوپیشن بناتا ہے پروڈکٹ آپ میں ہنی کی بات کی ہنی پہ آپ کو بتاتا چلوں آپ جو ریئرز کی بات کر رہے ہیں دیکھیں امپورٹرز کا ریئرز تو اس وقت بہت ہائر سائٹ پہ ہے ایکسٹر آرڈنری ہائر سائٹ پہ ہے بلکل ایسا ہے میری تقریباً آپ کے پروڈگرام سے ایک گزارش بھی ہے اپنے دیکھنے والوں کو کہ بی پاکستانی بائے پاکستانی آپ اپنی پروڈکٹ کو سپورٹ کریں گے اپنے لوگوں کی پروڈکٹ کو سپورٹ کریں گے تو ملک ترقی کرے گا بلکل اور اگر آپ میں یہ نہیں کہتا دیکھیں بہت ساری چیزیں شاید آپ کے لئے ضروری ہوں مگر جہاں آپ لگتا ہے کہ کالٹی پروڈکٹ بھی مل رہی ہے آپ کو پیسے بھی کم ہیں آپ کے اور چیز بھی اچھے تو کیوں نہیں پرچیز کرتے اس کو میں بہت ساری کمپنیز میں ان کے انگیڈنٹ کا حصہ بھی ہوں اور بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں سلمان کی پروڈکٹ جہاں وہ دفرنڈی کاری پروڈکٹ پر بھی ہوتی ہیں پر بھی کککنگ کے سیگمنٹ پر بھی ہوتی ہیں تو اگر آپ اپنی لوکل پروڈکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اپنی لوکل پروڈکٹ خرکتے ہیں تو مہادا تو پاکستان بھی ہی بلکل 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 بہتر ہی ہے کہ اپنی پروڈکٹ کو سپورٹ کریں گے بلکل ایسی ہی ہے اور اور وہ جو ہم نے سٹارٹنگ میں بات کی تھی کہ آپ نے کیا 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 ہے ملک کے لیے تو یہ بھی ایک چھوٹی سی کوشش ہے اپنے ملک کی برینڈ کو اوپر اڈھانے کی کہ آپ اور کچھ نہ کریں آپ بہار کا پروڈکٹ چھوڑ کے پاکستانی پروڈکٹ استعمال کریں اکر تک دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پروڈکٹ کولیٹی بھی ہے آپ کو کولیٹی بھی مل رہی ہے آپ کو چنگز بھی مل رہے ہیں جام کے اندر جب آپ کو ساری چیزیں مل رہی ہیں آپ کو ریڈ بھی ریزنیبل مل رہے ہیں اس وقت باہر سے بہت ساری جامز آتے ہیں جن کے مجھے پتہ ہے اس وقت خرید جا ہے وہ ہزار بارہ سور اوپے پہ چلے گئے ہیں بلکل اس کے باوجود اگر آپ کو ایک ریزنیبل پروڈکٹ آویلیبل ہے اور آپ کو مل رہی ہے اور ایک کولیٹی پروڈکٹ مل رہی ہے میں نہیں سمجھتا کہ پر خریدنے میں کوئی پابلوم ہو نہیں چاہیے اپنے بچوں کو وہ چیز کلیں جس کو آپ سمجھتے ہو گئی ان کو کھلانی چاہیے اور آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے نا خود ایسی چیز کا ہے نا بچوں کو کھلیں بلکل اچھا یہ ہمارے پاس ایک بڑا کونسپٹ جسارا ہم بڑا یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ پاکستانی چیز ہوگی تو سہی نی ہوگی یہ ایک کوئی بیلٹن ہمارے اندر یا تو بیلٹ کی گئی ہے یا تو ہمارے ذہنوں پر وہ چھا گئی ہے کہ ہم ہمیشہ باہر کی پڑاکٹ کو ہم بڑا فیور کرتے ہیں اچھا بڑا مسئلے بھی بڑے ہوئے تھے جب باہر کی پڑاکٹس بند ہوئے تھے اس میں مسئلہ ہی بڑا ہوا تھا اس کے بچے کیا ریزن سبجھتی ہیں آپ اور اس کی کیا گراؤن ریالیٹی کیا ہے کہ کیوں لوگ پاکستانی پڑاکٹ سے بھاگتے ہیں ایکچھلی ہمارے ہاں علمیہ یہ ہے کہ ڈیفرنٹ کمپنیز بڑی ایفرٹ کرتے ہیں کوئی بھی پڑاکٹ کو جب وہ لانچ کرتی ہے اس کی آر این ڈی پہ کام کرتی ہے اس کی پیکیجنگ پہ کام کرتی ہے اس کی مارکٹنگ پہ کام کرتی ہے لیکن ایک جگہ وہ کام نہیں کرتی وہ یہ ہے کہ اویرنس نہیں دیتی اپنے پڑاکٹ کے بارے میں وہ یہ تو بتاتی ہے کہ اس کمپیر ٹو ادر پڑاکٹ کی ریزنیبیل پرائز میں آپ کو مل رہا ہے وہ پیکیجنگ اتنی اٹریکٹیپ اور آئی کیچنگ کر دیتی ہے وہ اس پروڈیکٹ کی کہ کنزیومر جو ہے وہ اسے فوراں بائے کر لیتا ہے اسے کلک کر لیتا ہے اس کے مائن میں سیٹ ہو جاتا ہے کہ اب ہم نے گروسری میں یہی پروڈیکٹ یوز کرنا یا لینا ہے ہمیں ضرورت ہی ہوتی ہے کمپنیز کو کہ میرا بلکہ ایک پیغام بھی ہے ان تمام لوگوں سے کہ اپنی پروڈیکٹ کے بارے میں اگر ہم اویرنس دیں لوگوں کو تو دیفنیٹلی اسے وہ بائے بھی کریں گے اسے وہ پرچیز کر کے اسے یوز کریں گے اور نہ صرف یوز کریں گے بلکہ ان کو پتا ہوگا کہ ایک ہیلی پروڈیکٹ ہم اپنے گھر میں لا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں تو اویرنس کی بات ضروری ہے اور یہی سلمانس کوپریشن اب انیشیٹیو لے رہا ہے کہ اویرنس بھی دے رہا ہے نہ کہ صرف پروڈیکٹ کی مارکٹنگ پر کام کر رہا ہے بلکہ اویرنس سیشنز دے رہا ہے دیفرنٹ ایڈکیشن سسٹمز میں دیفرنٹ ایسی داروں میں جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں ضروری ہے لوگوں کو بتانا کہ یہ پروڈیکٹ میں جو ہے وہ انگریڈینس کیا یوز ہو رہے ہیں آپ کو کتنے پوزشن میں اس کی ڈائیٹ لینی ہے تاکہ آپ کا جیک سسٹم ہے نا ڈائجس سسٹم وہ خراب نہ ہو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ لیٹس اپوز کہ میں نے کوئی جیم یوز کیا رات میں بچوں کے لنچ میں یا کسی لنچ باکس میں کسی میل میں اور مارننگ میرا جو سسٹمک ہے وہ توڑا ڈسٹرب ہو گیا میری جو سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا میرے دماغ میں فورا خیال آئے گا کہ میں نے رات کو یہ پروڈیکٹ یوز کیا تھا اس کمپنی کا اور اب میں یہ یوز نہیں کروں گی یہ مجھے تھوڑا سوٹ نہیں کیا لیکن اس کا یہ کونسپٹ کلیر اس لیے کرنا ضروری ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کی ڈائیٹ کو یا تو غلط ٹائم پر لے لیتے ہیں یا پھر ہم اسے اوور ایچ کر لیتے ہیں جس کی بہاف پہ ہم خود بیمار ہو جاتے ہیں اور ہم کسی لبار کہتے ہیں کہ پروڈیکٹ خراب ہے بالکل بالکل تو ایکچولی اویرنس ہمیں ضروری ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری باڈی یا ہمارے اندر جانے والا پروڈیکٹ ہے اس کے اندر کیا انگریڈینز یوز ہو رہے ہیں اور وہ ہماری باڈی اور ہلتھ کیا ہے یا نہیں ہے بالکل تو یہ اویرنس سیشن پہ ہم بات کر رہے ہیں اور یہ ضروری ہے بہت ضروری ہے بالکل ایسے ہی ہے اچھا ویسے اپنے وہ یہ ایکچولی بڑا گھروں میں بڑا کاما نیکے رات کو آپ نے کچھ کھایا اور صبح کچھ مسئلہ ہو گیا کچھ درد ہو گیا بچے کے پیٹ میں تو فورا اس پرڈکٹ پہ ازام جلا جاتا ہے کہ اچھے یہ کھایا تھا اس لیے ہوگا اللہ دنیا کتنی آگے چلے گئی ہے ہم تکنولوجی کتنی آگے چلے جئی ہے اویرنس سیشن اس طرح سے آپ تے رہے ہیں اس طرح سے میڈیکل کے سیشن کتنے آگے چلے گئے ہیں اب تو مجھے لگتا ہے ہر پڑھا لگے انسان ہی بات جانتا ہے کہ آپ کے اندر باڈی میں جو بیکٹیریا جاتا ہے وہ ویدن فورٹی ایٹ آرز بھی آپ کو ریاکٹ کر سکتا ہے تو کیا پتہ اس بچے کو رات والے پرڈکٹ سے نہیں ہوا دو دن پہلے کچھ کھایا تھا اس سے مسئلہ ہوا سب سے بڑی آپ کو بات بتاؤں دیکھیں کمپنیز یہ تو کوشش کی کہ پروڈکٹ کو گاؤں دھیان دو تک پہنچا دو آپ اس کو سیز پانڈ آف یو سے تو آپ اس کو دیکھتے رہے کہ ہمیں اس کی سیز لینی ہے اور اگر ہمیں کسی گاؤں میں لینی ہے یا ہمیں کسی اور جگہ لینی ہے تو اگر ہم اس کو لوگوں کی پرچیزنگ میں آئے گی مگر کیا آپ نے اس کی اویرنس کو کریئیٹ کیا بلکو یا انہوں کو اویر کیا اس چیز سے میرا نہیں خیال کہ اس پہ کام ہوگا یہ ہماری کوشش ہے میں اور سارا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈیفرنٹ فورمز پہ جائیں اور لوگوں کو اویر کریں خاص کا فوڈ پروڈکس کے حوالے سے میں بات کروں کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ وہ کیا کھا رہے ہیں کتنا کھانے کس وقت کھانے صحیح ان کو پتہ ہو ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم اپنے پرگرام میں بھی میں چاہتے ہوں کہ مارے ویورز کو جتنا فائدہ ہو سکے اس سیشن کے بارے میں ہم ذرا بریک پہ جائیں گے اس کے بعد واپس آئیں گے اور ذرا کیا کتنی کونٹیٹی میں کس ٹائم کھانا ہے یہ جس طرح آپ ہر جگہ جا کے آویر کر رہے ہیں ذرا ہمارے ویورز کو بھی آویر کریے گا میں چاہتی ہوں آپ کی زبانی ہم اپنے ویورز سے کی ساری باتیں پہنچائیں وقت تھیو آپ ریک جو ناظرین تاں سے ملکات کے انتہیں انہیں بریک کھاپ ہوئے اہن ہی اہن ہی موسیقی موسیقی پیار کیا کرتے ہیں زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چھاؤں گا زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں موسیقی موسیقی takiego موسیقی موسیقی موسیقا 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 حاشم بھائی نے تھی موسیقا ماشرلہ موسیقا لیکن زندگی میں ایسا کون موسیقا جس کو یہ الفاظ دیڈی کیٹ کرنے کا دل کرتا ہے موسیقا موسیقا مžeman راہی موسیقا موسیقا میسے healing موسیقا موسیقا سب سے زیادہ تھی میرے خیال سے تھی اچھا وہ پیار تو دیکھیں ہر کو ہی کرتا ہے جی جی آپ اس کے بعد ملی کر رہی ہیں اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ پھر تھرڈ نمبر پہ فورت نمبر پہ وہ زرہ دمبر ہی کہ ہم گیم زرہ سوچ رہے تھے کہ ہم زندگی گزر گئی کہ جتنا پیار اپنی بیوی سے کرتا ہوں میرے خالہ ہی کسی سے نہیں بیوی کے زندگی سے آنے زندگی میں آنے سے پہلے اور بھی خوبصورت خواتین تھی دنیا میں آپ کوئی نیچ سی لے دی آپ کو دراصل ایک ہی کی ساتھ رہنا زیادہ بہتر رہتا ہے اور دوسرا سب سے بڑا ایک آپ کو یہ بھی بتا دا چلوں میرے شروع سے ایک آئیڈیا ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں سے اور آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے کوئی خاتون محفوظ دینا تو آپ کے گھر والے بھی محفوظ دینا ماشاءاللہ زبردست ہم نے تو صرف پیار کی بات کی تھی محبت کی بات کی تھی آج کل والے زمانے کی بات نہیں کیا آپ کے والے زمانے کی بات کی تھی آج کل کے زمانے کو چھوڑ دیں ہم نے تو بڑا سنا تھا کہ پہلے تو بڑا مخلص محبت ہوتی تھی سکول لائف تو ڈیفرنٹ ہوتی ہے آدمی کی ہر شاہد دوسرا شخص اچھا لگنے لگتا ہے اس کو نا اس لائف کے اندر تو ہر شخص اچھا لگنے لگتا ہے ماملہ گمگیر تھا کیا چیز ماملہ گمگیر تھا کانٹ کرے تو کیا ٹیم بن جائے گی لائف کچھ ایسے گزری کی کیا کہتے ہیں کبھی اس کام کی طرف توجہ ہی نہیں دی تنی سپاہت لگتا ہے بچپن میں کافی بار جیسے جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا فرسٹ کرش اس تائم پہ شاید کرش کی اگر میں میننگ نکالوں تو یہی ہوگا ہمارے کمپیوٹر ٹیچر بڑے ہنسم ہوتے بڑی ٹال ہنسم ہوتے تھے اللہ خدا اللہ نے شوہر بڑا ٹال دیا کہ آپ جو پہک پہ کچھneh پہ کچھے کچھا لگ کیا دراصل اچھے تو بہت ساری لوگ اگر کس کہگری میں میں لگتا ہی یہ بتانا پڑتا ہے آپ مینکون میرے خاہلے وہ نیر کہنے ٹالٓانuri اچھے تو بہت ساری لوگы لگتے ہیں ٹیچر بھی اچھے تھے اچھی ٹیچر بھی تھی کبھكہ ٹیچر ٹیچر ٹیٹھ بھی وہ okay چیزیں ایسی تھی جو ذا جد پڑھا تھی Flight بہت اچھesin آپ کا کوئی ایڈیال بن جاتی ہیں چیزیں میرے چچا میرے ایڈیال تھے وہ روجن مور سے ملتا تھے میں کہتا تھا یار اگر آدمی ہونا تو اس کیلپر کو اس طریقے کا ہو خوبصورت حسین باہر سے پڑھ کے آئے تھے اچھے لگتے تھے حسین لگتے تھے تو ہم تو اس وقت کوئی اتنا وہ نہیں کر سکیں مگر ہم دیکھتے تھے کہ کیا کہتا ہے یار ان پر خواتین مرتی ہیں ہوتا ہے کبھی کبار ایسا ہوتا ہے یہاں زندگی میں کیا کیا heb کیا 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 ہے موکا ہی نہیں ملا جو کرب کرشتے تھے شادی ہو گئی ہی ایسی سے شادی ہو گئی ایسی سے شادی ہو گئی اوہ اچھے 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 سو ایسے برنے سے پورے بھی 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 بہت خروف ہو گئے زندگی میں وہ اتنا چانک تwords تھا کہ اتنا موکا ہی نہیں ملا اور جب ہم کالیج لائف میں تھے اور وہ ہی کرش بنا اور وہ ہی شادی ہو گئی تو بس پھر وہ ہی کرش رہا اور اسی سے محبت اور زندگی آگے چلتی رہی ماش اللہ ماش اللہ یہ جٹمگنی پڑ پیا ایسا ہوا تھا ماش اللہ ہمارے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ صرف اعلانیاں بتا دیا تھا کہ اس لڑکی سے شادی کری جا رہی ہے تمہاری جب 1998 میں شادی گی تو اببہ نے بتایا کہ اس لڑکی سے شادی کی جائے کیسے میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کیسے شادیاں ایسے کیسے ہوا نہیں مگر وہ ریزرٹ ایک چھا نہیں ماش اللہ میری مدر بھی ہمیں یہی سٹوری سناتی کہ میں نے آپ کے والد کو نہیں دیکھا تھا ملکہ منگنی بھی گھر والے کر کے آگے ہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ شادی کے دن پتہ چل رہا ہے کہ دولن کون ہے اور دولا کون ہے تو یہ کیسے ہوتی تھی کیسے کیسے ہوتا تھا دراصل جو ہے نا آپ کو ایک بات بتا ہوں جب شادی ہو گئی نا اس کے بعد ہمیں لگا کہ اممہ ہمیں بیوی کے ساتھ اس ویسے بھیجتی ہیں کہ اس کو نظر نہ لگے نظر نہ لگے بیوی کو کیا آپ کو اچھا اللہ تعالی کے شکر ہے ملکہ بکس مین کے وائپ ماش اللہ اتنی خوبصورتہ پیاری ملی کہ وہ مدر تھی وہ کہتی تھی کہ میں تمہیں اس لیے بھیجتی ہوں اس کے ساتھ کہ بیوی کو نظر نہ لگے بیوی کو نظر نہ لگے تو بعض دفعہ آپ جب کوئی ڈسیجن ماں باپ کے اوپر چھوڑتے ہیں اور میرا خیر ہے آج کل تو نہیں چھوڑے جاتے آج کل تو کبھی بھی نہ چھوڑے کبھی نہ چھوڑے اور چھوڑ بھی دیا تو سال بھر میں کوئی سو بار کنوا دیں گے کہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے اس وقت جو ہے نا سب سے بڑی بات ایسا بھی نہیں کہ کوئی پتھروں گے دورگا آدمی ہوں میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں مگر جس وقت میں نے شادی کی مدر فادر نے ہمیں بتایا کہ اس لڑکی سے شادی کی جا رہی ہے میری دوست کی بیٹی ہے بس بات ہو گئی مدر سے کہا جی دکھا دیں تو اببہ ناراض ہو گئی اس بات پہ دکھانے پہ مگر بارال کسی نے کسی طرح جا کے دیکھ لیا تو پتہ چلا ہے کہ آپ کی لاتری اچھی ہے تو صحیح ایٹس ہو گئی صحیح شکر ہے آج اچھی زندگی گزار ہے آج تو بچے بھی جوان ہو گئے ماشاءاللہ میرا اپنا ایک بیٹا موڈلنگ بھی کرتا ہے بیٹی میری اقلائی یونیورسٹی میں سوشل میڈیا مارکٹنگ ایکزیکٹیو ہے تین بچے ہیں ملے ماشاءاللہ سے اور الحمدللہ میں وائف میری تقریباً ہر جگہ میرے ساتھی ہوتی ہیں موف کرتی ہیں مگر اگر آپ ماباب کی اوپر چھوڑتے ہیں تو شاید وہ جو آپ بات کر رہی تھیں ابھی کہ جی آپ یہ نہیں کہتے کہ پھر وہ سارے الزام آپ ماباب پہ ڈال دیتے ہیں مگر وہ ماباب پہ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی کبھی ماشاءاللہ آپ کے فیصلے بڑھوں کے ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں اور میرے خیال ہے کہ بہتر ہوتے ہیں مگر آج کل جو جنریشن ہے یا جس طریقے سے آج کل ماحول ہے اس میں میں اس کو بھی برا نہیں سمجھتا اس کو بھی برای سپیسی نہیں سمجھتا کہ بچے اگر خود سے بہتر ڈی سی این لے سکتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے تو ضرور کریں اور مذہب بھی ہمارا اس کی اجازت دیتا ہے دین بھی اجازت دیتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اولاد سے پوچھا جائے کہ میں کہاں شادی کرنی ہے لڑکیوں سے بھی پوچھا جائے ہمارے ہیں بڑا معیوب سمجھتے ہیں یہ لڑکی سے کیوں پوچھا ہے حق ہے اس کو اللہ تعالی نے ہر دیئے اس کو بلکل پوچھیں آپ اس سے شادی سے پہلے کہ اس کو کہاں شادی کرنی ہے میں بڑا آپ کو بتاتا چلوں میری کوئی بہین تو ہے نہیں مگر میں بڑا سنسیٹیو ہوں ایک معاملے میں کسی کے گھر جاگے کسی کے لڑکی کو ریفیوز نہ کریں صحیح نا اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا ایک شادی اورگو ڈاٹ کام میری بڑی چھوٹی سی بہین بھی ہے وہ مسکان نام ہے اس کا وہ کام کرتی ہیں میں نے ان کا سسٹم دیکھا بڑا زبردست سسٹم تھا ان کا وہ ایک بڑے ہوتل میں کرتے ہیں وہ لوگ ابھی ان کا لاہور میں بیک پروگرام ہونے جا رہے ہیں اور وہ اس میں لوگوں کو مدعو کرتے ہیں وہاں سب لوگ آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے بیٹھ کے باتچیت کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی کسی کو ریفیوز کرتا ہے جو بھی چیزیں انڈرسٹینڈنگ سے تیہ ہو جاتی ہیں تو نہ کسی کو پتا چلتی ہے نہ اس لڑکی کو پتا چلتی ہے مگر مجھے رباد ہے کہ کسی کے گھر جاؤ اور گھر جا کے جو ہے وہ کیونکہ ماں کو تو جو ہے نا یقین کریں اپنا بچی سے زیادہ اچھا کوئی لگتا ہی نہیں بیشک کی جا حسین لڑکی بھی ہو تو اس کو بھی ریفیوز کر کے آ جاتا ہے بیشک ایسا ہی ہے اچھا بیسے یہ دور یہ قصے کبھی زندگی میں آئے کہ چلے ٹھیک ہے آپ کے جو کرش تھا اس سے شادی ہوگی ٹھیک ہے لیکن کبھی آپ بھی تو کسی کی کرش رہی ہوں گی تو کبھی ایسا کوئی کرشتہ آیا سندگی میں می بھی آیا ہوگا لیکن وہ مجھ تک پہنچا نہیں شاید گھر والوں تک بھی نہیں پہنچا لیکن ایسا ضرور ہوا تھا کہ افتر میریج اس وقت رشتہ ضرور آگیا تھا لیکن میں شادی ہو چکی تھی اور میں اپنی مادر ان لاؤ کے ساتھ ایک ایونٹ میں گئی تھی اور ظاہرے وہ نہیں پتا تھا کہ یہ میری مادر ان لاؤ تو میں جب کھانا آپ کو لگتا ہے یا کھلتا ہے اور کسی شادی کی بات ہے تو وہ میرے پاس آکے کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں وہ آپ کی بیٹی ہیں کیونکہ میری مادر ان لاؤ نے بہت ارلی ایج میں میری شادی ہو گئی تھی تو انہوں نے مجھے بلکل بچوں کی طرح رکھا نا تو وہ اسی طرح سے مجھے بڑا کیار کرتی تھی سمحال کے لے کے جانا رکھنا اس طرح سے تو ان کو لگا کہ ان شاد میں ان کی بیٹی ہوں تو انہوں نے کہنے لگی کہ ہمیں لیکن بہت بہت بھی ہے تو آل آر شکیئے ہیں بہت بہت بی ہے تو پھر میرے ہزبینڈ کو بتایا تو کھلے لگا کہ اب میں ساتھ جائے کروں گا اچھا یہ سین تو میرے ایکسپیزن پر بھی سین ہے اچھا وہ تو مجھ تک نہ پہنچا تھا مجھے نہیں پتا کہاں کسی نے کیا دیکھا لیکن وہ گھر پہ آگیا تھا میری مدر ان لاؤ سے بات کرنے اور کہنے لگی کہ وہ جو لڑکی ہے وہ آپ کی گھر میں رہتے ہیں تو اس کا رشتہ لے کر آئے ہوگا آپ تو یہ بات کر رہی ہیں کوئی رشتہ لے کے میری بیوی کا مرے باس آج ہے تو میں کیا گروہ یہ کیسی کسی باتیں کر رہے ہیں تو بس باتو جلدی سے بریک لے دیں آپ برداشت بھی ہو رہے ہیں تو دوسرے رشتوں کی بات کریں حجمائی آپ کے بات سے اسی کوئی سٹوری نہیں نہیں ہے یہوں نے ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے ہاں بالکل جلدی سے بریک لیتا ہے بنوٹا ناظرین وقت ہے ہاں بریک چھتا ہاں سب لکات کے انتا نہیں کبھیشن بریک ہاں بھوئے سبوہ جو آواز 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 باگ جی اچھا جی تھوڑا سو ہم ذرا رہ گئے ہیں کچھ باتوں میں سارا آپ ماشالے سے ایک بڑی qualified chef ہیں مجھے اس کے پیچھے تو بتائیں مجھے background کیا ہے کہ کس طرح یہ profession ہم ایک شوق ہوتا ہے کہ ہم نے اس فیل کو جوائن کرنا ہے اور سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہاتھ ساتھی طور پر آپ کسی فیل میں آ جاتے ہیں اور اسی طرح سے میرے ساتھ بھی ہوا کہ میں نے بتایا جیسے کہ بہت ارلی ایج میں شادی ہو گئی تھی اور اس وقت میں کوئی انٹر کی اگزام دے رہی تھی تو بس وہ پھر اس کے بعد جب آپ کو نیا گھر اور سائے چیزیں چینج اور نیا نیا ملتا ہے تو وہ وہاں پر شفٹنگ ہو گئی انلاوز کا گھر میں آگئی اب وہاں پر چونکہ کچھ پکانے ہی نہیں آتا تھا اس وقت گھر میں اممہ نکھرے اٹھا لیا کرتی تھی پرے میں کھانا مل جاتا تھا پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز کیسے بنتی ہے تو ساسو ماں نے میری مدہ انلاو نے بڑے پیار پیار سے مجھے سکھا بھی دیا بنانا ہر چیز کو سیٹل کرنا تو وہ ایسا ایسا لے کے چلیں اس وقت ایسا لگتا تھا کیونکہ آپ کا پتہ ہے کہ جہاں آپ کو کوئی پابندیاں لگائیں تو وہ آپ کو برا لگتا ہے اور اگر آپ وہی کام بڑے ٹیکنیکلی طور پر کریں کسی کے ساتھ تو وہ اچھے سے اس کو سیکھتا بھی سمجھتا بھی اور سیکھ بھی جاتا ہے تو ایسا بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر سکتی کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرو تو وہ کہیں کہ اب تو ہمیں یہ کرو اور ہم پیار سے ٹیکل کریں گے تو وہ بڑا ایزی لی اس کو سمجھ لیتا ہے تو اسی طرح سے کہ بھائی سارا آج تو آپ کے ہاتھ کی چائے پینے کا بڑا موڈ ہو رہا ہے میں نے کہا اممہ مجھے نہیں آتی بنانا چلو ٹھیکے مل کے بنا لیتا ہے ایسی کیا بات ہے تو اسی طرح سے چائے سے سٹارٹ ہوا پھر وہ روٹی اسی طرح سے مین کورس پہ ہم آتے گئے اور وہ ایسا ایسا ڈشز میں جھے جھے وہ ٹیسٹ آنے لگا اس کے بعد ہوا یہ کہ جب گھر میں تو آپ بنائی رہتے چیزیں تو سڈن میں ایک انسٹیٹوٹ میں گئی وہاں پہ کچھ جوپس آئی ہی تھی گھر میں کیونکہ بچے ماشاءاللہ سے بڑے ہو گئے اور سکول گوئنگ ہے وہ ایک مارننگ ٹائم میں میرے اندر کوئی پرابلم ہے کہ میں فری نہیں رہ سکتی یہ پرابلم نہیں ہے تو بڑا اچھا سلیوشن ہے یہ سلیوشن سب کو آدے تو اپنے آپ کو آپ کے گھر میں ہانٹی روٹی اور بچوں تک محدود نہ کریں آپ کے اندر جو سکلز ہے آپ کام کریں اس کے لئے تو بس وہاں پہ چونکہ کلنانی انسٹیٹوٹ تھا وہاں پہ کچھ جوپس تھی تو جوپس جوپس ہی تو پھر میں نے جب دیکھا وہاں کا انوارمنٹ کی بڑے مزے ایک شیف کوٹ سب نے ویار کیا اور بہت زبردست جو ایک ایک ارومہ ہے انسٹیٹوٹ میں کوکنگ بن ہو رہی ہے تو سمجھ میں پھر یہ آیا کہ کوکنگ جو کہ ہم ایک عام عورت گھر میں کھانا پکا رہی ہوتی ہیں یہ بھی ایک آرٹ ہے اور جسے ہم بہت طریقے سے اگر کام کریں پڑھیں سبجیکٹ کو تو یہ ایک پورا پروپر سبجیکٹ ایجوکیشن ہے یہ پوری ہمارے ذہنوں میں ہمارے کونسپٹی کلیر نہیں ہوتا کہ ہم کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کھانا بنا لیا اس میں چار مسالے ڈال دیا اور ایجوکیشن ہے جو بھی آپ نے ایجوکیشن ہے اس کو پروپر میل تو ریڈی کر دیا کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ میل کس طرح سے بن رہا ہے اس میں کیا چیز کتنی پورشن پر جانی ہے یہ پورا ایک سبجیکٹ تھا ایک طرف وہاں پر کوکنگ کلاسز پریکٹیکل چل رہا تھا ایک طرف تھیوری چل رہی تھی تو میں نے وہاں پر بڑا ابزر کی چیزیں وہی سے مجھے تھوڑا سا مائن ڈائیوارد اور جو میرے انٹیوی ہوا تو میں نے اسے کنورٹ کروا دیا اپنے ایڈمیشن میں تو میں نے مجھے اچھا لگا کہ یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے اور میرے اندر یہ ٹیلنٹ اس لیے آگیا کہ مجھے پڑھنے لکھنا بڑا اچھا لگتا تھا تو میں نے کہا یہاں تو پکانا ہی نہیں ہوتا بلکہ ایک تیوری بھی ہوتی ہے تو وہاں سے جرنی سٹار ہوئی پھر وہاں سے ہم ایڈمیشن لیا پورا سبجیکٹ ہوتا تھا تھیوری پیکٹیکل وائواز تو وہ ریکال ہو گئی میری جو ایڈوکیشن لائف تھی وہاں سے سٹار ہوتا گیا کرتے چلے گئے پھر وہ چیزیں آگے بڑھتی گئیں اور ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ چیزیں گرو ہوتی گئیں ہم آگے آئے اسی طرح سے چیزیں چلتی گئیں اور پھر الحمداللہ ماشاءاللہ اللہ میں آپ کو اور ترقی دے ماشاءاللہ 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 ایک عرصہ گزار ہے اس فیلد میں کبھی کوئی ایسا ٹائم آیا کبھی کوئی ایسا ٹائم آیا کبھی کچھ اور سوچا تھا کبھی آپ پلان کرتے ہیں کبھی اچانک سے ہاتھ ساتھی طور پر تو پلاننگ تھی کیا تھا میں آپ کے پرگام کے تواسط سے چھوٹا سا میسیج بھی لوگوں کو دینا چاہتا ہوں میں وہ بچہ ہوں جو میٹرک میں ڈی گریڈ میں پاس ہوا تھا اچھا صحیح نا میں اس میں سے بھی رہا ہوں کہ ہمارے یہاں آج بچوں کو ماں باپ جو ہے وہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں اچھے نمبرز کوئی سکلز نہیں دیکھتے ہو بچوں کی کیا ہے کوئی ضروری نہیں ہے جو سکتے ہیں اور انجینئر بن جائے اچھا پینٹر بھی بن سکتا ہے کوئی اچھا ہوسٹ بھی بن سکتا ہے کوئی اور بہت سارے کام جیسے سارا اچھا شایف ہیں اور بہت سارے کام سکتے ہیں میں نے لائف میں اس وقت سیکھا یہ کہ جب میں نے میٹرک گی گیٹ سے کیا تو یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں جب میں نے گرنگویشن کی تو فرس ڈیویزن تھی میری اور اس کے بعد میں نے پاک سویز سے ڈائزن مول لیزائننگ میں ڈپلومہ کیا تو اس وقت کراچی کی ایک کسی میرے پاس تھی پھر میں نے لائف میں کبھی پلٹکے نہیں دیکھا بہت سارے کام کی بہت سارے کورسز کی ہے اور لائف آگے چلتی رہی مگر ساتھ ساتھ یہ ہے میں نے اپنی بچوں کو کبھی پریشرائز نہیں کیا کہ آپ جو ہے یہ چیز حاصل کریں یا آپ کے نمبرز اتنے آنے چاہیے وہ انہوں نے جو اچیومنٹس کہیں میری بیٹی نے یا میرے بیٹے نے خود سے جو اچیومنٹ کی وہ مجھے نظر آئیں کہ انہوں نے یہ کیا اچھے نمبرز دیکھا ہے سب کچھ کیا مگر ہمارے ہاں یقین کریں ایک فیملی میں اگر چار افراد رہتے ہیں اور ان کے دو بچے ساتھ اسکول جاتے ہیں تو یقین کریں یہی لگا رہتا ہے کہ اس کا بچے اتنے ہیں اور ہم پیچھے لگے ہیں بچوں کے ہم ان کو ڈانٹ رہے ہیں ہم ان کو مار رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور ہم صرف نمبرز کی پیچھے بھاگ رہے ہیں ہمیں نمبرز نہیں چاہیے ہمیں ان بچوں کو گروت کرنا ہے ان کی ابلیٹی کو دیکھیں وہ کیا چیز اچھی کر سکتے ہیں یا کیا ان میں صلاحیت ہیں ان سلاحیتوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے سارے بچے ایک جیسے نہیں ہو سکتے سب ای گریڈ میں پاس نہیں ہو سکتے کوئی بی میں بھی ہوں گے کوئی سی میں بھی ہوں گے کوئی دی میں بھی ہوں گے مگر جو ڈی گریڈ والے ہیں کیا وہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے میں بھی یہاں بیٹھا ہوں میرا ڈائزن مول ڈیزائنگ کا تجربہ ہے اور میں ایک عرصے ایک بڑی انڈسٹری کے ساتھ کام بھی کرتا رہا ہے مگر میں نے اپنی سیلز کی فیلڈ پسند کی میری والدہ کہتی تھی اس فیلڈ میں جانے کا کیا فائدہ سارا دن بائک پہ گھومتے ہو رنگ کالا کرتے ہو مگر مجھے شوق تھا کہ میں اس فیلڈ میں جوائن کروں اور مجھے مزہ ہدا تھا اس کام کو کرنے میں ایک ایسے سے یہ کام کر رہا ہوں آج مختلف لوگوں ملک سے بھار گیا بہت جگہیں دیکھیں پورے پاکستان میں گھوما سارے کام کیے مگر مزہ ہدا ہے کام کرتے ہیں کیوں کہ اپنی فیلڈ کو انجوائے کر کے کام کرتا ہوں اور کوشش یہ ہے کہ میسیج بھی یہی دینا چاہتا ہوں سب کو کہ جو آپ کو پسند ہو کام وہ کریں زبردستی کسی کام کے بیچھے نہیں لگے آپ نہیں کر سکتے آج سے پہلے سرفراز احمد خان کو کوئی نہیں جانتا تھا آج الحمدللہ دنیا جانتی ہے لوگ جانتے ہیں آپ کو اپنی پہچان بنانے کے لئے پہچان بنانا چاہتے ہیں سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہتے ہیں بہت ضروری ہے وہی نہیں ہمارے لوگوں کے پاس لوگ آپ کے پاس سے دور ہو جائیں گے اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے اور اگر آپ کو لوگوں کو قریب کرنا ہے تو آپ کو اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں پھر آپ کی طرف آنے کے لئے اگر آپ کا اخلاق اچھا ہو میں نے یہ زندگی میں ایکسپیئرنس کی ہے جس انسان کا اخلاق برا ہوگا اس کے طرف اگر مجبوری میں بھی کوئی جانا جانا ہوگا تو وہ کچھ ٹائم کی مجبوری ہوگی اور پھر اس کے بعد ختم ہوگا لیکن جس کا اخلاق اچھا ہوگا جتنا بھی آپ اس کو ناپسند کریں ایک ٹائم آئے گا جو آپ جائیں گے اس کے پاس اگر آپ کا صرف اخلاق اچھا ہوگا یہ واقعی حقیقت بات ہے اور جو آپ جیسے آپ بتا رہے تھے دیگریٹ میں پاس ہوا اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ چیپمنٹس ملی زندگی میں ایک چیز میں بھی ہمیشہ اس چیز کو سمجھتی ہوں اپنی ایڈکیشن میں بھی آج کل کے جو بچے ہیں ان کی جب میں ایڈکیشن دیکھتی ہوں ہمارے پاس ایکچولی ایک گیم ہے کہ کس طرح فرس آ جائیں سیکنڈ آ جائیں تھرڈ آ جائیں مجھا سے لگتا ہے کہ کافی ایداروں میں ایکسپیئرنس رہا جاب کرنے کا یہ فیلڈ تو چلتی رہتی تھی لیکن کئی نہ کئی یہ وہ اللہ اس پارک میرے اندر بھی ہے کچھ لوگوں کو زندگی میں کتھتے رہنا چاہیے تو وہاں ایک کافی جگہوں پہ میں نے جب ٹیسٹ دیا تو وہاں ایک چیز جو مجھے بڑی اٹریک کی اور میں چاہتی ہوں کہ کاش کی ہمارے سکولوں میں بھی ہو جائے وہاں کوئی نمبر نہیں ہوتے آپ جاتے ہیں آپ ٹیسٹ دیتے ہیں یا پاس ادھر فیل اس سے زیادہ کوئی اور آپ کی نمبرنگ نہیں ہوتی تو مجھے ایسا لگتے کہ ہمارے یہ سسٹم زیرو سے کیوں نہیں بن سکتا مطلب پاس بچہ بھی تو پڑھا ہی ہے نا کبھی اس کا لکھ نہیں آیا وہ ہوتا تھا نا نائنث میڈکل کے پورا بک تو نہیں ہم رٹ کے جاتے تھے کچھ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی قویشن رہ جاتا تھا شاید وہی اسکول کلاس کا بچہ ہو جس کو ہمیشہ جو اچھی نمبر لاتا ہو لیکن اس دن اس کی قسمت غراب تھی کہ اس نے وہی نہیں پڑھا جو کشن آگیا پیپر میں دیکھیں ایک سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ اس وقت میں پڑھانے والے بھی پڑھانا چاہتے تھے اور پڑھنے والے پڑھنا چاہتے تھے ایسا ہے آج ایک سب سے بڑا علمی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو بھیج دیتے ہیں اس کے بعد مولوی صاحب آجاتے ہیں وہ ان کو پکڑ دیتے ہیں اور ہم نے ان کے پاس سے کھیل کا جو پورشن وہ ختم کر دیا ہم بچوں کو کھیلنے نہیں دیتے صحیح نا ہمارا بچہ فیزیکل کھیلتا ہے وہ موبائل پر کھیلتا ہے موبائل پر اس ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے مگر ساتھ ساتھ ان کی جو ایکٹیوٹیز تھی ہیں وہ سب ختم ہو گئی اور ماباپ نے خود سے ختم کر دی ایسا نہیں ہے یا تو آپ کسی اکیڈمی میں بھیجیں بچوں کو کرکٹ کھیلنے، فٹبال کھیلنے، ڈیفرن چیزیں کہیں نہ کوئی ایسی ایکٹیوٹی ہو جس سے ان کے ہاتھ پاؤں مضبوط ہوں ان کے جس آپ دویں صبح آپ پارکوں میں جائیں میرے ایسے لوگ آپ کو واک کرتے میں ملیں گے یا وہ لوگ آپ کو واک کرتے میں ملیں گے کسی کو شاید بھائی پاس ہوا ہوگا جوان نہیں نظر آتے بلکو بلکو اور ہمارا ایک سب سے بڑا جو اس وقت ایک مستحب بنتا چلا ہے جا رہے ہیں کہ ہمارا اس ملک میں ریڑ کی ہڈی ہے نوجوان ہمارا اگر نوجوان اس ملک سے ہی نکل کے باہر چلے جائیں گے ہم اس وقت سب سے زیادہ برامداد کیا کر رہے ہیں مین پاپر اور کیا کر رہے ہیں سب سے زیادہ مین پاپر ہی جا رہی ہے ہماری بار اور کیا اور ہے انتظار کر رہے ہیں کہ زیادہ مبادلہ ہے تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ اپنے ملک میں ہی رہ گئے کوئی ایسا کام کریں یا کوئی ایسی چیز کریں جس سے ملک کو فائدہ ہو یا ملک کے لوگوں کو فائدہ ہو نمبر تو صرف دیکھیں ایک آپ نمبر حاصل بھی کر لیں یا آپ ای گریڈ بھی لیائیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی بری بات ہے کہ آپ ای گریڈ میں پاس ہوئے بہت اچھی بات ہے اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آپ اچھے نمبر دیکھ کے آئے ہیں تو اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے مگر اس کے لیے بچوں کو بچوں کو تورچر کرنا یا بچوں کے پیچھے لگ جانا کہ نہیں جی اتنے نمبر آؤ کے تو گھر میں آئے گا یا اتنے نمبر وہ اسکول میں بھی ڈرہ رہتا ہے وہ ٹیچر کے آگے بھی ڈر کے ہی بیٹھے گا صحیح نا اس کو پتہ ہے میں نے یہ نہیں کیا مجھے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سوچیں ہمارے ہاتھوں کلچری بلکل ہوتے چلے آپ آج کل بچوں کے لنچ باکس لیں آج کل بچوں کے لنچ باکس کہ جتنے بھی لنچ باکس کھلتے ہیں ان میں وہی چیزیں ہوتی ہیں جو سب لے کے آئے ہوتے ہیں سب لے کے آئے ہوتے ہیں بلکل ایسے وہ پیکٹ پھول ہوتا ہے جسے مدر کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ صبح اٹھ کے بچوں کے لئے کچھ کریں ان کو سکول بیجتی ہیں اور سوری جاتی ہیں اور یہ ہمارا علمیہ ہے آپ بچے سکول تو نہیں جاتے جی میرے بچے کالج گوئیں کالج جاتے ہیں کالج جاتے ہیں ان باتوں میں آپ نے بچوں کے ہیلتھ کی بات کی ہے تو وہ بات ہماری تو رہ گئی جلدی سے بریک پہ جانا ہے لیکن واپس آکے اس بات پہ بات کریں گے کہ ہیلتھ کیلئے کتنا کیا کھانا سلمان فوڈز کے جو پردکٹس ہیں کتنا کیا کھانا ضروری ہے اس پہ جلدی سے ہم بات کریں گے وقت ہوا بریک جو ناظرین تاں سب علاقات کی انتہائیں نہیں ٹھیک ویشل بریک کھاپ ہوئے صبح جو آواز صبح جو آواز جی ویلکم بیک جلدی سے سارا آپ کی طرف آنا چاہوں گے ذرا سے میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے جو پردکٹس ہیں اس میں کون سے پردکٹس جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ کب کیا کھانا چاہیے کیونکہ ہر چیز ہر وقت کھانے کی نہیں ہوتی اور ہر اگر پوری آپ کے پاس جیم کی باٹل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے آدھی باٹل آج ہی ختم کرنی ہے تو کتنی کونٹیٹی ہیلتی ہے سب سے پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ کونسپٹ کلیئر ہونا جیسے کہ ہم نے بات کری کہ ہمارے پاس کونسپٹ کلیئر نہیں ہے کہ آیا کونسا پروڈیکٹ ہم کب کھائیں اور کیا کھائیں اور کیسے یوٹلائز کریں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیفرنٹ کمپنیز جو ہے وہ مارکٹنگ تو کرتی ہے لیکن اس کے کونسپٹ کلیئر کرنا ضروری بن جاتا ہے یا آویرنس دینا ضروری بن جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمز کی تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جیمز کا جب نام آتا ہے تو جیم بوٹل کا نام آتا ہے تو کیا خیال آتا ہے کہ جی بریٹ پہ ہم نے جیم کوٹ کیا یا سپریٹ لگایا اور کھا لیا اب اس سے ایک جیم کی بوٹل سے آپ بے شمار ڈشز بنا سکتے ہیں اب ڈشز بنا نا تو فن ہے آرٹ ہے لیکن اس کو کھانا بھی ایک آرٹ ہے اب آپ نے جی بنا لی کوئی بھی ایک ڈیزرٹ جیم سے بنا لیا اور آپ کی کوشش ہے کہ میں جلدی سے پورا کھا لوں یا ختم کر دوں بڑے مزے کا بنایا ہے اور اس سے میں 3 ڈیزرٹ میں اس میں فینش کر لوں تو یہ ہلتی تو نہیں ہے اور پھر جب کچھ ہوتا ہے آپ کے سسٹم کو تو آپ کے جو ہومن سسٹم ہے پھر آپ کو سروع کہتے ہیں کہ یہ کمپنی صحیح نہیں ہے اب بات کرتے ہیں کہ کتنا پورشن ہمیں لینا ضروری ہے دیکھیں اللہ تعالی سنت پہ اگر ہم جائیں تو اللہ تعالی نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ کو 3 پورشن کھانا ضروری ہے اور ایک پورشن جو آپ کو خالی رہنا چاہیے جیسے ڈینر میں ایک میل کا جو ایک ریکوائیمنٹ ہے یا باڈی کی جو ایک ریکوائیمنٹ ہے اس کا بھی یہی حال ہے کہ آپ نے اگر اووریٹ کر لیا آپ نے زیادہ کھا لیا تو اس میل کے آپ کا جو ایک ڈائیجس سسٹم ہے وہ اپسٹ ہو جائے گا ڈسٹرب ہو جائے گا اس کے اندر خیال اس بات کا رکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ بین کا سلمانس سلمانس فورڈ ایمبیسیٹر اگر میں کسی کو گائیڈ کرتی ہوں تو اگر وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ایک ہوجی رینج ہے تو آپ کے پاسک ایک پاسک department تو ہم کس طرح سے فالو کرے ہیں اگر آپ کے پاسک کھائیں تو دیکھیں دائت تو آپ میں پر پر ڈائیٹ کرنی اگر آپ جمع ہمیم کر رہے ہیں تو اس میں definitely sugar اور sugar sirup کیسے تو اگر ایک پورشن بنا لیا اگر ایس پورشن بنا لیا آپ نے بنایا اپنے پورشن بنا لیا تو اپنی سیرٹ لے لیا آپ نے جب آپ نے 1 سپون براون بیٹ پر جیم کوٹ کر لی آپ وہ لے سکتے ہیں آپ سیئر یا ملک کے ساتھ ایک ڈیزر بنا سکتے ہیں جس میں آپ 1 & 2 ڈیبل سپون جو ہے وہاں آپ جیم ایٹ کر کے ایک ڈیزر کی پاوم میں آپ کھا سکتے ہیں چونکہ بہت سارے بچوں میں فروٹ کھانے کی پروبلم ہے نہیں کھاتے وہ فروٹ یا ویجیز نہیں کھاتے تو سلمانس کی بہت زبردست ایک جیسے کہ ہم نے سٹارٹنگ میں کہا کہ چنکس اس کے اندر موجود ہوتے ہیں فروٹ چنکس موجود ہوتے ہیں جیمز میں تو آپ کے بچے کو یا آپ کو فروٹ کی جو ایک وائٹیمنز ہے تو اس کے اندر مل رہا ہے جیمز میں اب بات یہ ہے کہ ہم پوری بوٹل لے لیں یا دو دن میں پوری بوٹل ختم کر دیں تو یہ خطرے کی یہ alarming situation ہے آپ کی باڈی کے لیے تو اس کا ایک آپ ٹائم ٹیبل بنائیں اس کا ایک پورشن بنائیں ان کیس اگر آپ کو کوئی ڈیزیز ہے یا کوئی پرابلم ہے آپ کی تو وہ پھر کنسرٹ آپ کریں ڈاکٹر سے جا کے پوری اپنے ڈائیٹ پلان بنائیں اور اگر الحمدللہ آپ بلکل فٹ ہیں فٹ ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے فٹ فٹ اگر رہنا ہے تو پھر آپ نے ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے اس میں کیا آپ نے برکفاسٹ کا ایک پورشن لے لیا لنچ کا لے لیا ڈینر کا لے لیا جیمز آپ نے مورننگ میں لے لیا ایدنگ میں تھوڑا سا ٹرائے کر لیا ہائی ٹی پہ اب وہی کونسپٹ ہے کہ ہم نے تو سف جیم کو سپریک کر کے لیے لیے لینا ہے اور کھا لینا نہیں نہیں بہت ساری ڈشیز ایسی بنتی ہیں جہاں پہ آپ کو آپ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں اسی طرح سے بات کرتے ہیں سوسس پہ تو ہمارے پاس جیسے پیزا سوس ہے اور پاسٹا سوس ہے ٹیمیٹو پیوری ہے چنگی سالسا ڈیفرنٹ ہمارے پاس جو ویریشن ویریٹیز ہیں تو ہم اسے کیسے یوٹلائز کریں بہت سائی جگہ پہ ہم جاتے ہیں تو جب ہم گفٹ آم پہ یہ دسٹیبیوٹ کرتے ہیں ہم کوئی کوکنگ کلاس آرینج کرتے ہیں وہاں پہ ہم بتا رہے ہوتے ہیں یہ پیزا سوس اب پیزا سوس کا فوراں کنسپٹ آتا ہے یہ پیزا میں ہی یوٹلائز ہوگا یہ پیزا سوس بنایا ہے اسی لیے گا ہے پیزا پہ یوز ہوگا اور ہم اسے کھائیں گے تو اب کیا کبھی ایسا سوچا ہے کہ ہم اس کو ٹرائے کرتے ہیں پیزا کے علاوہ کسی اور چیز میں ایڈ کرنے کے لیے میں ڈیفرن ریسیپیز بناتی ہوں تو میں وہ پیزا سوس بھی ایڈ کرتی ہوں اس میں ٹیز کر کے دیکھتے ہوں کہ آیا یہ اچھا لگتا ہے بنتا ہے تو آپ ویریشن کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ لنج باکس میں ہمارے پاس ایک منیو رہتا بھی جو دسکشن چل رہی تھی بچوں کی تو آپ اس تمام باٹلز کے ساتھ تمام اپنی ہماری جو سلمانس کی پروڈیکٹ ہے اس کی بہترین لنج باکس آپ میل ریڈی کر سکتے ہیں فور کٹس بچوں پڑے انجوائے کرتے ہیں آپ اگر کہتے ہیں کہ بچوں کو بھی ایک ہیلتی فوڈ ہیلتی ڈائیٹ دینی چاہیے تو ہم تھوڑا سا تھوڑا سا سوچیں ایک لنج باکس میں بچوں کو کلر فل چیزیں ایڈ کر کے دے دیں آپ نے آئی جو different wedgie سے آپ نے کہتے ہیں کتنے کی کٹس کتنے پیارے پیارے آ رہے ہیں جیسے آپ جیسے آپ نمیسے بچوں کٹ کر سکتے ہیں different flowers جیسے مرکی پسکے ہیں انیمال کی شیپز میں آ رہے ہیں تو ہم وہاں رکھیں اب کلر فل باکس بھی ہو گیا بیڈ وائیڈ ہو گئی کیرٹس سے آپ نے رید آئیز کر دیں نوز بنا دیں آپ نے بیتمی بیمبو شکی چیزیں ان چیزیں کے لیے دیکھائیں کوی چکن کی آٹی ہیں فشلر کر کے لیے دیکھنی ایک دن کے کول درمیل ہیں جیسی ہے کہ فیبر، پروٹین، چیزیں والاک줄 بکنی ہے جیسی ہے کہ بچے کو بچے کو دیکھنی ہے تو بچے کو امیدیت نہیں کسے تو یہ ساری چیزیں بلانس کر کر تو دیکھنی ہے انتظرر کر کے لیے تو یہ ایک بہت زیادی بھی خودی جاتی ہے اچھ پیرامی بھی ٹائم کے لیے ملے گئے سائیڈ نظر آیا تھا تھوڑے دیر پہلے آپ کا زندگی کا سکے کا دوسرا حصہ ہم نے درہ دیکھنے کے کوشش کی تھی یہ کیا شیر و شائری کا کیا شیر و شائری تو نہیں کرتا شیر صرف شائری تک نہیں پہنچے اردو جو ہے وہ شاکن بکس پڑھنے کا اور بہت ساری چیزیں تو میں نے آپ کو بھی ارس بی گیا تھا کہ تو ایسا بن تیرے کردار کی تعریف ہو جائے تو ایسا بن تیرے کردار کی تعریف ہو جائے تو زباں بھی نہ کھولے تو تبلیغ ہو جائے واجیوہ واجیوہ زبردست زبردست اور دوسرا آپ کی نظر کروں اگر آپ کی اجازت ہو تو شیر شکار کرنے سے پہلے سوچ رہا ہے نہیں میں نے سوچا کوئی ایسا شیر نہ ہو جائے کہ آپ مائنگ گئے نہیں نہیں ہم تو ہم مائنگ سائٹ پر رکھ رہے ہیں ہم نے باہر رکھ دیا ہے کیمرا سے باہر رکھ دیا ہے بھائی نہیں لیکن ام شور جس طرح کی آپ کی گفتگو ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایسا شیر آپ کی طرف سے آئے ضرور اچھا ہی ہوگا نہیں اچھا ہی ہوگا مگر فیل وقت ایسا کوئی اور ایسا یاد نہیں آرہا چلیں کوئی بات نہیں نیکس ٹھا ہم لکھ کے رکھیں گے اور پھر اپنے ویورس کو سلائیں گے ٹھیک ہے بلکل لکھ کے رکھنے کا تو پھر وہ آپ کی ڈائری ہونی چاہیے ساتھ ڈائری ہونی چاہیے بلکل نیکس ٹھا ہم ڈائری لکھر آئیں گے تاکہ آپ ہمارے ویورس کو بتا سکیں تینکیو سو مچ ہمارے ساتھ ہمارے پرگام میں ہونے کے لیے سارا آپ کی بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہونے کے لیے اور ہماری دعا ہے کہ آپ کا جو برینڈ ہے وہ بہت آگے جائے اور جو اویورنس آپ لے کے چل رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تینکیو سو مچ once again ہمارے ساتھ ہونے کے لیے آخر میں ہاشو میج آباز سے شامل کر رہے ہیں ناظرین تہاں ساملوکات وری سپانے گندہ سینکھ تیستہ انجیہ سابنے کے لیندہ اجازت اللہ حافظ چل دل میرے چھوڑ یہ پہرے یہ دونیا جوٹے لوگ لوٹے رے جل دل میرے چھوڑ یہ پہرے یہ دونیا جوٹی لوگ لوٹے رے جل دل میرے چھوڑ یہ پہرے یہ دونیا جوٹی لوگ لوٹے رے جل دل میرے جھوٹی آدائے کھوٹی آنائے کتنے فخر سے چہرے سجائے جھوٹی آدائے کھوٹی آنائے کتنے فخر سے چہرے سجائے جل دل میرے چھوڑ یہ پہرے یہ دونیا جوٹی لوگ لوٹے رے جل دل میرے چھوڑ یہ پہرے یہ دونیا جوٹی لوگ لوٹے رے جل دل میرے موسیقی جل دل میرے چھوڑ یہ پہرے یہ دونیا جوٹی لوگ لوٹے رے جل دل میرے چھوڑ یہ پہرے یہ دونیا جوٹی لوگ لوٹے رے جل دل میرے سبو ہجو آواز سبو ہجو آواز سبو ہجو آواز سبو ہجو آواز موسیقی